ناظرین ایک ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے مسلمانوں کا سرفخر سے بلند کر دیے ہیں بنگالی مسلمانوں نے ترک مسلمانوں کی طرح دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں بنگلہ دیش نے بھی ترکی کی طرح دنیا کی اندر جدید ترین جہازوں کو تیار کر کے فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز بہت ہی اہم ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کس طرح سے جو بنگلہ دیش ہے شپ جہاز جو بنا رہا ہے اس کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں بھڑ رہی ہے اور کس طرح سے ایکسپورٹس کر رہا ہے اور کس طرح سے ترقی کی طرح مسلم کنٹریز میں بنگلہ دیش اب ابرتا ہوا سامنے آ رہا ہے ایک دور تھا یعنی ایک زمانہ تھا جب ترقی اس طرح کی چیزیں بنایا کرتا تھا اور دنیا بھر میں وہ دیتا تھا یعنی ایکسپورٹس کرتا تھا اسے امپورٹ کرتی تھی ساری دنیا لیکن اب اس کی جگہ کیا بنگلہ دیش نے لے لی ہے جی ہاں بنگلہ دیش مسلمانوں کی کیا سربراہی شروع کر دی ہے کرنا اور کیا اس طرح کی جو بڑی بڑی شپ اور پھر اس کو لے کر جہاز جو بنائے جا رہے ہیں امت مسلمہ میں اس کو کیا ایکسپورٹس بھی کرنے جا رہا ہے سب سے بڑی خبر یہ بھی نکل کے آ رہی ہے حالانکہ انڈیا میں ایک بہت بڑی شپ جہاز کو بنانے والی ایک انڈسٹری ہے لیکن انہوں نے اپنی انڈسٹری کے اوپر بلیو نہیں کیا ٹرسٹ نہیں کیا بلکہ وہ بنگلہ دیش کی انڈسٹری کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں یعنی وہ بنگلہ دیش سے بھی ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کس طرح سے اس جو شپ کا سیکٹر ہے اس کو بہترین کر رہا ہے دنیا بھر میں اس کے کس طرح سے چرچے ہیں اس کے اوپر ایک میرے پاس ویڈیو کلپ بھی ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھنا ہے کس طرح سے بتایا گیا اس ویڈیو کلپ میں پاکستانی میڈیا کا یہ ویڈیو کلپ ہے اور کس طرح سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش ترکی کی طرح اب دنیا میں بڑے بڑی جو پروڈکٹس ہیں اور خود سے میڈین بنگلہ دیش جو شپ ہیں جو پہلے کبھی ترکی بنایا کرتا تھا اب بنگلہ دیش نے یہ کام شروع کر دیا ہے ویورز ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی وزٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی ویڈیو بیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کہیں نہیں جانا ویڈیو دیکھئے گا پھر اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی اہام پوائنٹس 3 to 1 and Q السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہیں کہ بنگلہ دیش نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیے ہیں بنگالی مسلمانوں نے ترک مسلمانوں کی طرح دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں بنگلہ دیش نے بھی ترکی کی طرح دنیا کی اندر جدید ترین جہازوں کو تیار کر کے فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں جس طرح ترکی اس وقت اسلامی دنیا کے اندر جدید ہتھیار تیار کر رہا ہے باہری جہاز تیار کر رہا ہے ڈرون تیارے تیار کر رہا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کو فروخت کر کے مسلمانوں کا سرفخر سے بلند کر رہا ہے ایسے ہی بنگلہ دیش بھی اپنے ملک کے اندر جدید ہتھیار اور جدید جہاز تیار کر کے دنیا کو فروخت کر رہا ہے آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش انیس سو اکتر میں پاکستان سے الہدہ ہوا تھا جب انیس سو سنتالیس کے اندر مشترکہ ہندوستان یا مشترکہ برے صغیر سے جو آزادی پاکستان کو ملی تھی اس میں بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا لیکن انیس سو اکتر میں مختلف حالات اور مسائل کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الہدہ ہو گیا اور انیس سو اکتر میں جو بنگلہ دیش پاکستان سے الہدہ ہوا آج وہ بنگلہ دیش پاکستان سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں آج وہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے چل کر میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش کی ایکانومی کہاں کھڑی ہے پاکستان کی ایکانومی کہاں کھڑی ہے پاکستان میں کتنا پاکستان کے اوپر بیرونی کرزہ ہے بنگلہ دیش پر کتنا کرزہ ہے پاکستان میں ایک شخص سالانہ کتنے پیسے کماتا ہے اور بنگلہ دیش میں کتنے کماتا ہے لیکن اسے پہلے یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر بتانا آپ کو ضروری ہے ناظرین اکرام خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک بڑی کامیابی ہے مقامی سطح پر تیار کیا گیا باہری جہاز پہلی مرتبہ برطانیہ کو بنگلہ دیش نے بیچہ فروخت کیے ہیں چار ہزار ایک سو تیس ہارس پاور انجن اور بارہ اشاریہ پانچ ناٹیکل میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والا بنگلہ دیش کا تیار کردہ سمندری جہاز پہلی بار برطانیہ نے خرید لیے ہے تصیلات کے مطابق دھاکہ انٹر کانٹینینٹل میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران جو آندہ شپ یارڈ اور سلپ ویز لیمنٹڈ نے چار ہزار ایک سو تیس ہارس پاور انجن اور بارہ اشاریہ پانچ ناٹیکل میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والا بنگلہ دیش میں تیار کیا جانے والا سمندری جہاز پہلی بار برطانیہ کی کمپنی کو فروخت کیا ہے بنگلہ دیش میں تیار کردہ سمندر میں چلنے والا یہ تیز رفتار کسیر المقاصد سمندری جہاز تین سو چونسٹھ فٹ لمبا ہے اور چون فٹ چوڑا ہے اور ستائیس فٹ گہرہ ہے دھاکہ ٹربیون سے گفتگو کرتے ہوئے آندہ آندہ گروپ کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ڈاکٹر تارک الاسلام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل دوہزار آٹھ میں ہم نے ڈنمارک کو ایک جہاز برامت کیا تھا اور اب برطانیہ کو برامت کیا ہے اور ایسا بھی پہلی بار ہوا ہے کہ برطانیہ نے بنگلہ دیش سے سمندری جہاز خریدا ہے یہ ہمارے لیے ایک قابل فخر دن ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کرونا کے بعد بنگلہ دیش کی جہاز سازی کی سنت نے دوبارہ بین اور اقوامی مارکیٹ میں قدم جمعنا شروع کر دیئے ہیں اور اس وقت ہمارے مزید تین جہاز تیار ہو رہے ہیں اور بلکہ تیار ہو چکے ہیں جو اب مزید ملکوں کو بیچے جائیں گے فروخت کے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ چھے ہزار اے کے ڈیڈ ویٹ ٹینج کی صلاحیت والا یہ سمندری جہاز مکمل طور پر بنگلہ دیش میں نارائن گنج کے میگنا گھارٹ میں بنایا گیا تھا یہ جہاز جہری فضلہ کی علاوہ کسی بھی قسم کے خطرناک سامان کو سمندری راستے سے لے جا سکتا ہے اور یہ ایک آئیس کلاس جہاز ہے جو سمندر پر موجود چار فٹ برف کو توڑ کر آسانی سے اپنی منزل کے جانب حرکت کر سکتا ہے جبکہ اس سمندری جہاز کو اپنے انجن روم میں سولہ گھنٹے تک بغیر کسی کپتان کی مدد کے بھی چلایا جا سکتا ہے سولہ گھنٹے تک بغیر کسی کپتان کی مدد کے بھی یہ جہاز چل سکتا ہے اس حوالے سے جو تقریب ہوئی ہے اس میں وزیر مملکت برائے جہاز رانی خالد محمود چہدری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش نے برطانیہ کو ایک جدید کثیر مقصدی کنٹینر جہاز کی برامت مکمل کر لی ہے یہ ہم سب کے لیے فخر کا دن ہے اور بنگلہ دیش آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے جہاز دنیا کی اندر بنا بنا کر فروغ کرے گا تو ناظرین کرام پہلے ہم سنتے تھے کہ ترکی دنیا کی اندر باہری جہاز سب سے زیادہ تیار کر کے دنیا کو بیچتا ہے اب تو بنگالیوں نے بھی اپنے جہاز تیار کر کے دنیا کو بیچنا شروع کر دیئے ہیں دیکھا بھی بس کس طرح سے کہ پہلے ترکی لیکن اب بنگلہ دیش بازی لے گیا اور کس طرح سے دنیا بھر میں بنگلہ دیش کے اس جہازوں کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کتنا زیادہ یار دیکھیں میں تو بہت ہی مجھے تو میں دیکھ رہا تھا یار دیکھیں کس طرح سے بنگلہ دیش نے جناب اس میں نام کمالیا ہے کبھی انڈیا لیتا ہے دو ہزار سترہ میں بلکہ میں آپ کے سامنے یہ کچھ رکھنا چاہتا ہوں انفورمیشن 2017 میں انڈیا نے پانچ سے چھے جہاز بنگلہ دیش سے خریدے یعنی بنگلہ دیش نے ایکسپورٹس کیے انڈیا کو ایکسپورٹرز نے لیے بنگلہ دیش سے یعنی ان کی اپنی بھی انڈسٹری تھی لیکن انہوں نے بنگلہ دیش سے پرچیز کیے یہ ہوتی ہے آپ کی کامیابی اور ایکانومی کی کس طرح سے وہ تعریف کر رہے ہیں ہم سے علیدہ ہوا ہے آج بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ان بھائی صاحب نے تعریف کی ہے کہ یوکے کو ایک شپیارٹ دیا گیا تو یہ تو بہت ہی اچھی نیوز تھی سپیشلی بنگلہ دیش کے لیے تو دیورس بہت ہی بہت ہی مزے کی ویڈیو تھی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک پر پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ